بیروت دھماکے کے بعد ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا پہلا بازابتہ اعلامیت جاری اسرائیل کو انتباہ کہا بیروت حملہ کر کے اسرائیل نے دوزک کے دروازے کھول دیئے عالمی برادری بھی اسرائیل کو لگام ڈالنے میں ناکام سیہونی بربریت تمام حد پار کر گئی غزہ میں چوبیس گھنٹوں میں مزید چھتیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا جبالیہ میں رہائشی امارت اور اسکول پر بمباری انیس فلسطینی جان سے گئے سیہونی فوج نے غزہ سٹی میں الکسہ اسپتال کو بھی نہ چھوڑا شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار پانچ سو چونتیس ہو گئی امریکہ نے غزہ اور لبنان میں قتل و غارت کے لیے اسرائیل کو مزید آٹھ ارب ستر کڑول ڈالر کی فوجی امداد فراہم کر دی امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد فراہم کرتا رہے گا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لبنان اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے دوست ہونے کے ذریعے گا اسے جاتی قوانے کی کچھا رہا ہے کہ آپ کو اپنے کے ساتھ پر اے پاکستان اور کیوں کے ساتھ پر اے پاکستان کے ساتھ پر اے پاکستان کے ساتھ پر اے پر اے پر اے پر گاظا نیک ہر اس کی حالت ہے جہیں اسے تراتی کی جمعید رہا ہے عالمی برادری سے پائدار امن کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ مضمت کافی نہیں بڑے ممالک حرکت میں آئیں آگ و خون کا کھیل بند کرائیں فلسطین کو فوری اقوام متحدہ کے مستقل رکن کی حیثیت دی جائے وزیراعظم شہباز حریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کہا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل خوشی اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے پلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو نظرانداز کرنے والے کیا انسان کہلانے کے قابل ہیں اب لبنان میں اسرائیلی جائلیت شروع ہو گئی ہے خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا یوکرین جنگ نے بھی عالمی مسائل پیدا کیے موجودہ حالات میں دنیا کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے موسیقی کشمیر سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر موجود ہے کشمیریوں سے حق خودادادیت کا وعدہ کیا گیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی میں خطاب کہا مقبوضہ کشمیر میں عبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مضبوم کوششیں جاری ہیں بھارت کے جارہانہ آزائم سے خطے کے امن کو خطرات ہیں پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درامت کے لیے پرعظم ہے وزیراعظم شہباز شریف کا بھارت کو بھی سخت پیغام کہا پاکستان بھارت کی کسی بھی جاریت کا موتوٹ جواب دے گا بھارت کے اوچھے حد گنڈے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے دہشتگردی صرف پاکستان نہیں دنیا کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے جنرل اسیمبلی سے خطاب کے دوران شو شرابہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں نیتن یاہو کے خلاف نارے اسرائیلی وزیراعظم کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفد نے اجلاس سے واقع اوٹ کر دیا نیتن یاہو نے اپنے خطاب کے دوران ہاتھوں میں دو نقشے اٹھا رکھے تھے ایک کا عنوان تھا لانت جس میں ایران کا نقشہ تھا جبکہ دوسرے کا عنوان تھا رحمت جو اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی منظر کشی کر رہا تھا پاکستان کو آئی ایم ایف سے کرس کی پہلی قسط موصول ہو گئی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے قسط موصول ہونے کی تصدیق کر دی آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر منظور کیے تھے ایک ارب دو کروڑ انتھر لاکھ ڈالرز موصول ہو گئے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی درفاظ میں استعداء کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ تشریقی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی تفصیلی فیصلے میں عدالت نے اکتالیس ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا ازاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میاد تین دن ہے سپریم کورٹ نے ارکان کو پندرہ دن کر کے آئین کے الفاظ کو بدل دیا ازاد ارکان نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کر آئے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل روکنے کی استعداء بھی کر دی تحریک انصاف کا کوئی سینیٹر حکومت سے رابطے میں نہیں پی ٹی آئی رہنماوں کی پریس کانفرنس شبلی فراس کہتے ہیں ملکی محفظات کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے شیخ وقاس اکرم نے کہا پی ٹی آئی آئینی ترامین کی راہ میں دیبار بنے گی فارم سیتالیس والوں کو خاص مقصد کے لیے لائے گیا ہے یہ لوگ آرٹیکل تریسٹ اے کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں مکمل طور پر اس دن جب وہ گئے تھے باہب میں تو انہوں نے تمام سوالات کے جواب مفصل طور پر تفصیل سے دیئے ہیں کہ آئینی کورٹس جو ہیں کانسٹیوشنل کورٹس یہ اس وقت بہت اہم ہیں ان کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر آئینی عدالت کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا وزیرت اوانائی سن ناصر حسین شاہ کہتے ہیں آئینی ترمیم سے متعلق بلاول بھٹو کا موقف واضح ہے مولانا فضل رحمان ہمارے لیے قابل احترام ہے کسی فرد واحد کے لیے قانون سازی نہیں ہوگی عام آدمی کو انصاف کے لیے تغیر انتظار کرنا پڑتا ہے عمر کورٹ میں جالس پولس مقابلے میں ڈاکٹر کے قتل کا مقدمہ سندری تھانے میں درچ ایف آئی آر مقتول شاہن آواز کے بہنوئی ایڈوکیٹ ابراہیم کمبر کے مدیت میں درچ کی گئی مقدمے میں ڈی آئی جی دو ایس ایس پیز ڈی ایس پی انسپیکٹر اور دیگر اہلکار نامزد وزیر داخلہ سندھ نے کہا تھا کہ اگر مقتول کی فیملی ایف آئی آر نہیں کراتی تو ریاست ایف آئی آر کٹوائے گی کشمور میں خاندانی دشمنی دو افراد کی جان لے گئی بھنگوار اور محمدانی قبائل میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے رندو محمدانی اور شہزادوں موقع پر ہی دم توڑ گئے پولس نے لاشیں اسپتال منتقل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی وزیر آباد میں گھرے لو جھگڑے کے دوران شہر نے بیوی کی جان لے لی جعوید نامی شخص شازیہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا پولس نے ملزم کو گریفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا کنکوٹ انڈس ہائیوے پر ڈاکوں کی لوٹ مار مضاہمت پر فائرنگ سے خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ڈکیٹی کی وارداتوں کے خلاف شہریوں کا گھنٹا گھر چوک پر رہتے جات مظاہرین کا ڈاکوں کے خلاف فوری کاروائی اور گریفتاری کا مطالبہ اسٹیل ٹاؤن پولس کی بڑی کاروائی کراچی کو پانی سپلائی بہتر بنانے کے والے کے فور منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی واردات کا شکار پولس نے پندرہ ملزمان کو گریفتار کر لیا دو ہیوی مشینری آرٹ گیس کٹر لوہے کی چادریں برامت ملزمان کے خلاف سرکاری مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور ٹی ٹوئنٹی ویمنز ورک اپ کرکٹ ٹورنمنٹ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی دوبئی کے آئی سی سی اکیڈمی اوول ٹو گراؤن میں پریکٹس قومی ویمن آج اسکوٹ لینڈ کے خلاف پہلا وام اپ میچ کھیلے گی پاکستانی ٹیم کا دوسرے وام اپ میچ میں تیس ستمبر کو بنگلہ دیش سے ہوگا موسیقی موسیقی